میرا نام ہے حارس شاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریبل ٹیپس ود حارس شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی امپورنٹ اپ ڈیٹ اسپین ویزٹ ویڈا کے حوالے سے کافی لوگ مجھ سے اسپین کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات کر رہے تھے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کے تمام سبسکرائبرز تک یہ انفرمیشن پہنچا دوں اور جو لوگ سپین کا ویزا اپلائے کرنے کا سوچ رہے ہیں یا جنہوں نے اپلائے کر لیا ہوا یا جن کو سپین کے اپوائنمنٹس نہیں مل رہی ہیں کیونکہ یورپ کا بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ شہنجین کے اپوائنمنٹس جو ہے وہ بہت مشکل سے مل رہی ہیں یعنی جتنا بیٹ لوگ لگا ہوا ہے پہلے ان سے آپ پھر اس پر اپوائنمنٹ نہیں مل رہی ہیں تو کس طرح سے آپ کو سپین کے اپوائنمنٹ ملے گی ساتھ ہی ساتھ سپین کا ویزا ریشو کیا ہے اس کے علاوہ جو ہوا ڈاکومنٹس کون کون کے چاہیے آپ کو ویزا اپلائے کرنے کے لیے تمام طرح چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ تمام ایسی ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں جو کہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہوا ہے وہ ہے اپوائنمنٹ کا سپین کی اپوائنمنٹ کس طرح سے ملے گی میں نے پریسی ویڈیوز میں ہی بتایا تھا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں جو بھی سٹارٹنگ منت ہوتا ہے پہلی تارک سے لے کے پندرہ تارک تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ ڈیٹس اپن ہو جاتی ہیں کوئی بھی شینجن کا کنٹری ہوگا چاہے وہ پروٹگال ہو سپین ہو یا اٹلی ہو جرمنی ہو کوئی بھی کنٹری کے اگر آپ اپوائنمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ان کی اپوائنمنٹ پہ جاتے ہیں وہاں سے اپوائنمنٹ مل جاتی ہے ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں اپوائنمنٹ کو یعنی وہ ساری اپوائنمنٹ بک کر لیتے ہیں جو بھی شو ہرہی ہوتی ہیں اس کے بعد وہی اپوائنمنٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار کی بیس ہزار روپے کی لوگوں کو سیل کر دے ہوتے ہیں اب آپ کو ڈائریک اپوائنمنٹ کیسے ملے گی یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ بی ایل ایس کا افیشل لنک ہے یہاں پر آپ نے جانا ہے یہاں پر جا کے آپ نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے اپوائنمنٹ سیلیکٹ کرنی ہے چاہے پھر آپ کراچی سے اپلائے کریں لاہور سے یا اسلام آباد سے جو بھی سینٹر آپ چوز کرتے ہیں وہاں سے آپ اپنا جو ہے وہ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اسی ویب سائٹ سے پہلی سے پندرہ کے درمیان آپ کو بہت سانی اپوائنمنٹ مل جاتی ہے پندرہ کے درمیان آپ کو بہت سانی اپوائنمنٹ مل جائے گی یہی ایک طریقہ اپوائنمنٹ حاصل کرنے کا اور دوسرا طریقہ یہی کسی ایجنٹ سے ربطہ کر کے آپ ان کو پیسے دے کے اپوائنمنٹ لے لیں تو پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو اپوائنمنٹ مل جائے آپ اپوائنمنٹ ڈیٹس اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ اپن ہوتی ہے چار بجے پانچ بجے صبح کے اس ٹیمپ پہ زیادہ تر اپوائنمنٹ جو ہے وہ اپن ہوتی ہیں تو جو بھار بھار ٹرائے کرتا رہے گا اگر آپ کے اپوائنمنٹ شو نہیں ہو رہی یا آپ ری ٹرائے کرتے رہے ہیں کسی بھی ٹائم آپ کو ٹائم ملتا آپ ری ٹرائے کرتے رہے ہیں آپ کو اپوائنمنٹ کی ڈیٹ انشاءاللہ نظر آ جائیں گی اور یہی ایک طریقہ اپوائنمنٹ حاصل کرنے کا اب ہم بات کرتے ہیں اسپین ویزٹ ویزا کے ریشو کے حوالے تھے دیکھیں اس وقت جو اسپین ویزا کا ریشو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا جا رہا ہے جس ازاق سے لوگوں کے ویزا لگ رہے ہیں فیملیز کو بہت ہی زیادہ ویزا مل رہے ہیں اسپین کے تو اسپین کا ویزا ریشو اس وقت تقریباً سیونٹی ایٹی پرسن اسپین دے رہا ہے جون جولائی کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ چھٹیوں کا ٹائم ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹیپس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو بہت آسانی سے اسپین کا ویزا مل سکتا ہے اسپین کا ویزا ریشو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ اسپین کا ویزا اپلائے کرنا چاہیں تو اپلائے کر سکتے ہیں فریش پاسپورٹ پہ اس کا ویزا نہیں ملتا ہے شہنین کا بہت آسانی سے لیکن اگر تھوڑی بہت آپ کی ٹریول ہسٹری ہے اور آپ کے پوپر ڈاکومنٹس ہیں یعنی ڈاکومنٹس آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے اگر تو آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں تو آپ اپلائے کریں آپ کو اسپین کا ویزا آرام سے مل جائے گا اب بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہیں آپ کو ڈاکومنٹس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے اس میں جو ہے وہ آپ کی تمام چیزیں ہیں اپلیکیشن فارم ہوگا آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ کا پورا سیڈ بنتا ہے جس میں آپ کے جتنے بھی ویزا لگے ہوئے ہیں اس کا سکین کر کے اے فور پہ آپ کو پرنٹ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں تمام چیزوں کو ساتھی ساتھ آپ کا جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ لاؤس سکس منت کی آپ کاؤنڈ مینٹین سیٹیفیکٹ ہو گیا آپ کا بیزنس کا کور لیٹر ہو گیا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی فوٹوگرافز ہو گئی آپ کا جو ہے وہ اگر آپ چیمبر آف کومنٹس کے میمبر ہیں تو آپ چیمبر آف کومنٹس کا سیٹیفیکٹ اٹیچ کریں گے ٹیکس ریٹرنز آپ لازٹ ٹو یئرز کے ٹیکس ریٹرن لگائیں گے یہ تمام طرح چیزیں ایک فائل اپ کر کے آپ کو جا کے سب میٹ کروانی ہوتی ہے ویزا ٹرونکس میں ویزا سینٹر میں جہاں پر بھی آپ کا سینٹر ہے لاہورس لہباد کراچی میں یہ داکومنٹس کے لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی یا آپ دیکھ لیں یہ تمام طرح ڈاکومنٹس ہیں اگر میں ویڈیو میں کچھ چیزیں مس کر دیئے بولنا تو یہ لسٹ میں سے آپ دیکھ کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے تو یہ تمام طرح پروسس ہے سپین اس پر ویزا بہت زیادہ دے رہا ہے جو لوگ شینجن کا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ شینجن میں سپین اس وقت اچھا ہے سپین ویزا پروائیڈ کرتا ہے جو بھی لوگ شینجن جانا چاہ رہے ہیں تو وہ سپین کو چوئیس کریں سپین جو ہے وہ ویزا دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی بہت travel history ہونی چاہیے اور آپ کے باس proper ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نیو انفرمیشن کے رات امید کرتا ہوں آپ کو تمام طرح چیزیں سمجھ آ گئے ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے گا شیئر کر دیجئے گا thank you so much اللہ حافظ